اسلام علیکم امیر ہے کہ آپ لوگ سب خریصی ہوں گے آج بہت ہی پیارا موسم ہے اور آگست کا آخری ویک ہے اور یہ جو میں نے پدینہ لگایا تھا یہاں پہ زیادہ دھوپنی آتی تو یہ ہم نے سوچا کہ اس کو نہ یہاں پہ ٹرانسفر کر رہتے ہیں یہاں پہ میں نے 2x2 کا چھوٹی سی کیاری بنانی ہے اور جو اس میں جو گراس اچھے والا ہے ان میں میں پیچز لگا دوں گا جو جو سڑ گیا تھوڑا بہت اسو میرے ٹیپ سے اس کو ماپ لیں گے اور یہ میں نے ریپٹس لگا دیا ہے یہاں تک یہ بلکل ایک ہے 2x2 بن گیا ہے اب اس کے ساتھ اس میں میں بلکل سیڈی لائن لگا دوں گا اور گراس کو کٹ دوں گا اسی طرح اس سائٹ پہ بھی اب گراس کو میں آہ سائے سے نکال لوں گا اس میں سے موسیقی 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 اگر آپ اس کو گناہے ہیں تو اوپر اس پر وزن ڈالیں پریس کریں میرا تو ماشاءاللہ بزن بھی کافی ہے جب یہ گراس لگائیں تو میک شروع کریں کہ جہاں پہ یہ نیا گراس لگایا ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی زیادہ دیں گراس تو کافی جگہ سے خراب ہوئی ہے لیکن جو میرے پاس اس وقت اویلیبل گراس ہے اس کو کوشک کروں کو یوز کر لو جہاں پہ یہ گراس خراب ہوئی ہے یہ پلاسٹک کا بارڈر ہے یہ چاروں طرف لگاؤں گا کیونکہ یہ جو پرینہ ہوتا ہے اس کی جڑنیں جو نا وہ کافی دو دو تک چلے جاتی ہیں تو اس کو پیونٹ کرنے کے لیے اس کو میں اور ڈیپ کر رہا ہوں تاکہ یہ دو تک نیچے تک جائے اور اس کی جڑنیں جو ہیں وہ دوسری طرف نہ جائیں یہ میری انٹرل لارکنگ کا بارڈر ہے یہ گراس کافی دیپ ہو گیا ہے اس کو لگانے کا طریقہ ہے اس کو ساتھ لگا کے ساتھ لگا دیں یہ جو پلاسٹک کا بارڈر ہے یہ بہت سافت ہوتا ہے اس کو کارنر میں اچھے طریقے سے ساتھ لگا لیں جو اس اٹھی ہے جہاں سے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کارنر میں اور یہ جو گولڈن یلو ریس پڑی ہے اس کو ٹرانسفر ادھر کریں گے کیونکہ اس کو زیادہ دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور یہ بہترین ٹائم ہے اگست کا بلکل اینڈ ہے سپتمبر کے شروع میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو بھی ہے اس کی ضرخیز مٹی جو ہے یہ دیکھیں ہم نے جو چھوٹی سی کیاری بنائی ہے وہ پڑینہ کو ٹرانسفر ادھر کرنا ہے تو یہ اس طرح کی اس کی شکل بن جائے گی پڑینہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوگا کیونکہ دھوپ آئے گی اور میری بھی ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہو رہی ہے پسینہ آ رہا دیے دیکھیں اچھا تھوڑا سا فیٹ کم ہو جے گا بوڈی سے اور کارڈیا کو لیے بھی اچھی ہے ایکسرسائز تھوڑی سی بریک لے رہا ہوں پھر دوبارہ کام کروں گا یہ ہمارے ہمسائے ہیں مسٹر چالی اٹھالین ہیں ادھر بھی اٹھالین ہیں تو ان کے گھر سے یہ بیل آئی ہوئی ہے قدوگی اور ساتھ مارٹر کی بھی جو پلانٹس ہو آئے ہوئے ہیں اور اس نے ہمیں اجازت دی ہے جو آپ بھی آپ کے گھر کے اندر ہو وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دو قدو لگے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم دو دن کے بعد یہ پک جائیں گے اچھی تکے سے دیکھتے ہیں اس میں ڈال ڈال کے گوش ڈال کے ٹینے ڈال کے کھاتے ہیں یا ویسے اس کو پکا کے کھاتے ہیں یمی یمی لگتے ہیں یہ دیکھیں بلیک بری بھی کافی مچتا لیڈی ہو رہی ہے اور ہمارا پودا بھی ان کے پاس گیا ہوئے اور نیچے سے جڑ گئی ہوئی ہے تو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے ہم سائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہم سائیوں کے ساتھ نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے مٹی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو میں برابر کر رہا ہوں اور تھوڑا سا نرم کر رہا ہوں اس میں پدینہ وہ وہاں سے تانسپر کریں گے مٹی میں دبا دیں مٹی میں دبا دیں موسیقی موسیقی مطنی موسیقی 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 انشاءاللہ یہ ویک دو ویک میں جب اس کو اب میں پانی لگا رہا ہوں روزانہ پانی دوں گا انشاءاللہ یہ جڑے بکر لے گا اور کافی مشکل کام ہے یہ لگتا ہے کہ کافی دیم اس کی جڑے دے رہی ہیں دیکھیں دیکھتے ہیں کوشی کرتے ہیں آل موس بس یہ نکر رہے ہیں دیکھیں اس کی جڑے جو نیچے دیپ تک توڑ دی ہیں جو ساسا لگی ہوئی ہیں سالم دلالہ نکل آیا اس کا اس کو فورا ہم نے دوسری طرف ٹرانسفر کرنا ہے اس کے ساتھ جنگل اس کو فورا جڑ کے ساتھ نکالا ہے اس کو فورا آپ نیچے یہ جو گڑا میں نے تیار کی ہوئے اور یہ یہاں پہ لگا ہوا تھا وہیں سی مٹیل آکھے اس میں ڈالیں کیونکہ اس میں ٹھوڑی سی گڑے رہتی ہیں ہم نے مٹی ڈال دی ہے اور اس کو اچھی تکے سے پاؤں کے ذریعے یا کسی طرح اس کو اچھی تکے سے پریس کریں مٹی اور اس کی جو جڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائیں چاروں طرف یہ چھوڑا سا پودا ہم لے کے آئے تھے دیکھیں اتنا بڑھاؤ گیا ہے اس کو پہلے ہم سوچ رہے تھے ضائع کر دیں لیکن ضائع کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس لئے یہ ہمارے گارڈن کا حصہ ہی بنا رہے تو اچھا ہے یہ گارڈن کی مٹی ہے دادا کریں یہاں پہ بیگوں میں مٹی ڈال ڈال کے بیٹھتے ہیں گیoko سا Oui گھنٹ ڈال oftentimes ڈال موسیقی موسیقی یہاں پہ جو پودا لگا ہوا تھا بڑا اس کو ہم نے موگ کر کے یہاں پہ لگایا ہے اور یہاں پہ یلو ریسپری تھی ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے دھوپ اور اس لیے یہاں سے ٹرانسفر کر کے یہاں پہ میں نے لگا دیئے اور یہ ساتھ لیسن جو ہے اس کو ہم نے سٹریٹ کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ یہ بھی اک جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ میں نے ادھر کی ہیں تمارٹو بھی لگے ہوئے ہیں اور بس یہ سارا دن آج ہم نے یہی کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی ایکٹی ویڈیز رکھیں جس میں آپ کی فیزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ انگیجمنٹ رہے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور آئی لاو گارننگ ایکشلی مائی وائیف لائک گارننگ وہ سارے بچے بھی اس میں بڑے اچھی تکے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سٹارٹ کریں کہیں کہیں سے بھی بے شک آپ کے چھوٹا سا گھر ہے یارڈ ہے یا گھر میں کے گھر کے اندر بھی پودے لگ سکتے ہیں تو کہیں سے بھی سٹارٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ریلی انجائنگ کریں گے اور اسی میسیج کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور خان کی طرف سے خدا حافظ اللہ نگہ باندھ موسیقی